السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدام والصلاة والسلام علام مل لا نبی عبادام اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد و بارک و سلیم سم صلی علی اللہ تبارک و تعالی فی القرآن فَمَنْ كَانَ يَرْجُّ لِكَا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَادًا احبابِ گرمی سورہِ قَحْفْدی آخری آیتِ مبارکہ میں احباب دے سامنے پڑھئی ہے اللہ رب العالمین دیکھے دعائے اللہ کریم جو کچھ کہا جائے اللہ عدتِ عمل پیرہ ہون دی توفیق عطا فرمائے رب کائنات نے فرمایا جو شخص اپنے اللہ دی ملاقات دا مطمئنی ہیں جس شخص دیئے عارض ہوئے کہ اللہ دنال ملاقات ہو جائے اور اللہ رب العالمین دا قرب اور جنت دا داخلہ مل جائے انہوں چاہی دائے کہ وہ نیک عامال کرے اور ذاتِ خدا دنال کسے نو شریک نہ ٹھہرائے تو حبابِ گرامل نیک عمل دا سوق اللہ رب العالمین نے قرآنِ کریم دے متعدد مقامات دے دلایا ہے اور اپنے مومن بندیاں جنت دا وعدہ سنایا ہے بڑی عقیدت دنال چند قرآن دیاں آیا اور احادیث سے غور فرمانا میرے تو بعد اجدیس بزم دے موزز ممان کاری القرآن محترم جناب کاری محمد عثمان غنی صاحب حافظہ اللہ دعا بھی فرمانگے اور انشاءاللہ مدلل اور مفصل بیانوی کرنگے تو چند منٹ توجہ فرمانا اللہ رب العالمین نے مومن بندیاں دنال کی وعدہ فرمایا ہے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجریم تحتیحالانہار خالدین فیہاں وَمَسَاقِنَ تَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِنْ وَرِزْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَرْ زَالِكَامُ حُوَ الْفَوْزُ الْعَزِيمِ اللہ رب العزت نے مومن مردہ دنال مومن عورتہ دنال جنت آوادہ کی تائم اوکیڑی جنت میں قربان جامام جنت ویچ تیرے لئی رے شمی لباس بڑی عقیدت دنال آؤ اس جنت دا نقشات قرآن تھی زبانی عرض کرام جنت ویچ تیرے لئی رے شمی لباس دودھ دیاں نیران تے چاندی دے گلاس ہم سیب کے لاتے خجور ہن رج رج کھا رب دی نماز پڑ بندہ رب دام اور بڑی محب دنال عرض کرنا چانا میرے بائی اوکیڑی جنت جداوادہ اللہ نے بندیاں دنال عباد الرحمن دنال کیتا ہے تیرے لئی رب نے جنت سجائیے ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائیے پاک دام نہوراں تیرا تک دیاں را رب دی نماز پڑ بندہ رب دا مومنانو لگ دی پیاری نماز اللہ نماز دی پبندی کرنوالا بڑا دے کہو آمین مومنانو لگ دی پیاری نماز منافقان دے واسطے باری نماز شیطان پچھے لگ کے شیطان پچھے لگ کے ویلانا گوا رب دی نماز پڑ بندہ رب دام ہے سننا میرے بائی حدیث مبارکہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا ابن آدم دا ہر عمل اللہ رب العالمین بڑا دین دا ہے اللہ جی تو کنہ کو نیک عمل بڑا نائم فرمایا بندہ مومن جیڑا نیک عمل کردائے اللہ حسنہ تو بھی اشری امسالی ہاں دس گناہ ہی نہیں اللہ رب العالمین دس گناہ تو لیکن ست سو گناہ نیکی داجر بڑا دن دا ہے جی تو روز دیواری آئی اللہ رب العالمین نے فرمایا روز داجر نہ امپیاں جان دینے روز داجر نہ ملائکہ جان دینے روز داجر اللہ رب العالمین نے نہ قرآن دین در بیان کیتا ہے نہ صحائف دین در بیان کیتا ہے اللہ فرما دینے اس سو مولیم و آنا عجزی بھی روزہ میرے واسطے کیوں جی روزہ کے لئے واسطے اسی روزہ کے لئے واسطے رکھنے ہاں کہ اے ساڑھے روزے دی کفیت عمل بھی اللہ ہی جان دائے اللہ فرما دینے روزہ خالصتا میرے واسطے اور ایتہ عجر بھی میں رحمانی عطا کرانگا اللہ اکبر اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے فرشتے ہو روز داجر تسی نہیں لکھ سکتے کیسے دے اندر نہیں سکتا تو طاقت نہیں اللہ فرما دینے جنی میری رحمت وزیع ہے کونہ میں روزہ دارانو عجر بھی آلی عطا فرما دیا گا اللہ اکبر اللہ اے سواسطے میرے بھائی اے روزہ دے ذریعے اللہ تا قربہ اصل کرنا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اے روزہ آئے گا اللہ رب العالمین تیرے رکھے روزہ نو زبان عطا کرے گا اے روزہ کہے گا اللہ اے تیرا ہو بندہ اے جن نے بھوک پیاس نو تیرے لئی قربان کیتا ہے اللہ جی اے نے خواہشات نو قربان کیتا تے تیرے واسطے اللہ اے نے گرمی دی شدت تے سورج دی حدت نو برداشت کیتا تے تیرے واسطے اے نے جائز چیزانو بھی ترکیتا تے تیرے واسطے روزہ نو اللہ زبان عطا کرے گا اللہ رحمان اے سو روزہ دی سفارش دی وجہ تو سارے پردے ہٹا کے روزہ دارانو اپنا قرب بھی عطا کرے گا تے اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا اللہ اکبر اللہ اے او گڑیاں نے بہار والیاں موجوے چاہ کے رب چھڑے گناہ گارانو اے در میرے وال تکے آجے وی روم موجوے چاہ کے رب چھڑے گناہ گارانو باڑھ کے سمیٹ لوم اے ناکیمتی بہارانو اے ناکیمتی بہارانو ناکیمتی بہارانو اے ناکیمتی بہارانو اے ناکیمتی بہارانو ناکیمتی بہارانو اے ناکیمتی بہارانو اللہ اتا فرما دے گا اتا کرنوالا کونے کیوں جی اتا کرنوالی ذات کی دیئے اللہ دی ذاتیں تے صحابی کی کیل لگام اللہ دے نبی جی اور کج نہیں چاہیدام ایک میری التجائم اسالو کا مرافقت قفل جنام اللہ دے نبی جی دعا کر دے ہو اللہ جنت بھی دے وے تے تو آٹا جنت دے اندر قرب بھی اتا فرما دے وے جنت دے اندر آٹا قرب مل جائے تو میرے بھائی میں عرض کرنا چاہنا اے جے صحاب اے کرام دا زوک اے جے صحاب اے کرام دا شوک آو اے قدیس مبارکہ سنوتے میں گن مقادیاں ساری کائنات سردار امام کائنات جناب محمد محمد بہار پیدا کر دے ہو مجمج صل اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامل میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من احبہ سنتی فقط احبہ نیم ومن احبہ نیم کانمائی فی الجنہ فرمایا جس بندے نے میں محمدنا نال پیار کرنا ہے انہوں چاہید ہے کہ میری سنت نال پیار کریں صل اللہ علیہ وسلم جن نے میرے پاک نبی دی سنت نال پیار کیتا ہے گویا انہیں میرے نبی دی ذات نال پیار کیتا ہے اور جڑا بندہ میرے نبی پاک دی ذات نال پیار کردہ ہے آپ دی ہر بات نال محبت پیار کردہ ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا کانمائی فی الجنہ مکلہ ہی نہیں اللہ انہوں میرے نبی جی دی نال جنت دا وارث بنا دے گا پیار نام کو سبحان اللہ عرض کرنا چاہنا ایسوا سے میرے بھائی جے میرے پاک نبی دا قرب چاہنا ہے اے کلمہ سنو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کلمات پڑدہ ہے رضی تو باللہ ہی ربن دوزی میرے نال پڑھنا ہے پڑھو ہندر آئے در کے ہوں در کے ہوں میں ایک دے ہو میرے والی تک ہونا پڑھو رضی تو باللہ ربن وابن اسلام وابن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ کلمات پڑدہ ہے قیامت دا دن ہوئے گا گوندے ہاتھ میرے پاک نبی دیں نبوت والے ہتھانچ ہون گئے اللہ انہوں قیامت دیں میرے پاک نبی دا گوان عطا فرمائے گا اللہ اکبر اللہ ساتھ جنوں آقادہ نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا آقادیاں مدنی ڈیاں جن نے اپنایا سنتاں جنتاں چے آقا جی دے نال ہوئے گا اور پڑی محبت نال داو دینا چاہنام سنتے رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا تھار کر لے کوسران دے جام تینوں ملے پیننوں پیلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا آقادیاں مدنی ڈیاں جن نے اپنایا سنتاں جنتاں چے آقا جی دے نال ہوئے گا اور نبی دی ایتات ہے ایتات رب دی پھر کہو میں نوں لگ دائے تو انہوں گال نہیں سمجھا رہی ہے در تک نہ جملے آن دے والے نبی دی ایتات ہے ایتات رب دی نبی دی ایتات چے نجات لب دی جن نے اے قرآن دا اصول من نے آن راضی اللہ پاک او دے نال ہوئے گا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تاتی الہنھار خالدین فیہا ومساکن تیبتاً فی جنات عدم ورزوان من اللہ اکبر ذالکہ ہوا الفوز العظیم واخر داوانا وان الحمدللہ تریبتاً تریبتاً تر q اواصل تشت gars جusting موسیقی